کیونکہ آنکھوں کے سامنے آنکھوں کی شکایت پلکوں سے کرنا یا پلکوں کی شکایت آنکھوں سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ شکایت اثر میں آپ لوگوں سے ہے آپ کے چینلوں سے ہے جنہوں نے ایک دیش پریمی کو لوگتنس سے محبت کرنے والے کو لوگتنس کے لیے سندھرش کرنے والے کو اپنے دیش کے سمیدھان سے محبت کرنے والے کو سمیدھان کو بچانے کی بات کرنے والے کو جن جن الفاظ سے آپ لوگوں نے نوازہ ہے اس سے پتہ یہ جلتا ہے کہ لوگتنس کے جو چار اسطمب ہیں ان میں سے سب سے ایک اہم جو اسطمب ہے وہ پترکاویتہ ہے اور پترکارتہ پوری طرح برباد ہو چکی ہے سرکار کی غلام بن چکی ہے سرکار سے سوال نہیں پوچھتی ہے بلکہ سرکار کی نیتیوں کے خلاف جو بات کرتا ہے اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ بدتمیلی کے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں سرکار ہمارے دیش کے سنسادھنوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے اس کے خلاف بولنا جیسے اپراد بنا دیا گیا ہے جھوٹے مقدمے لگا دینا آج کے جریوان جی کو گرفتار کر لیا گیا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ون بائی ون سب کا نمبر آئے گا سمپور وپکش کو متحد ہو کر حیمن سورین بھی گرفتار نہیں کیے جاتی جیل نہیں جانا پڑتا اگر سمپور وپکش متحد ہو کر سڑکوں پر آتا اور گرفتاری دینے کا کام کرتا اس کے علاوہ کوئی راستہ ابھی بھی نہیں ہے چناؤ سے پہلے تمام لوگوں کو ان سمان چیزوں پر غور کرنا چاہیے رہا سوال اس بات کا کہ مجھے میڈیا نے بتایا کہ میں پرار ہوں کھاڑی دیشوں میں بھاگنے کا میرا پروگرام ہے میرے پاسپورٹ بھی نہیں ہے میرے ساتھ اتنا انیائے آپ لوگ کیوں کرتے ہو میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے چینلوں سے مجھے میڈیا تو آپ نے سوال کھایا ہے چیزیں جو رہے بھی جائے ہیں لیکن میرے بتائیے کہ پہلے آپ نے نیای پلیسہ پر حوال کھائیں میں اپنی بات کہلوں میں اپنی بات پہلے کہلوں اس کے بعد آپ سوال کر لینا میں یہ پوچھتا ہوں کہ کھاڑی دیشوں میں بس کیوں بھاگنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ ذمہ دار چینل ہیں ذمہ دار پترکار ہیں پترکار ساتھ اگر اس طرح جھوٹ پروسنے کا کام کرے گی نفر سے پروسنے کا کام کرے گی تو ہمارے دیش کا کیا حال ہوگا میں مجھ پر کونسا ایسا آروپ ہے کونسا ایسا افراد میں نے کیا ہے جس کی وجہ سے میں کھاڑی دیشوں میں بھاگ جانا چاہتا ہوں جبکہ آپ نے یہ تحقیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میرے پاس پاسپورٹ ہے کے نہیں ہے تو یہ جو اپراد آپ لوگ کر رہے ہیں یہ اپراد میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ اپراد آپ دیش کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیش درو کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ کو اپنی یہ طریقہ بدلنا چاہیے دیش کے ہچ کے لیے دیش میں ایک کا بھائچارہ بنانے کے لیے دیش کا ماحول اچھا بنانے کے لیے جو دیش کو لوٹے کا کام کر رہا ہے اس کو نہ کیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نہ کہ ان کی چاہتو کاریتہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگریزو کے وقت میں ہمارے کسنے ہندوستانی اگریزو کی چاہتو کاریتہ کرتے تھے آپ لوگوں نے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جھوٹ پروسنا اس کو آپ کو بند کرنا ہوگا سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں آپ یاد کروں دو ہزار دست کے دنگے کی بات ہو رہی ہے دو ہزار دست کا دنگہ آپ یاد کیجئے اس وقت میری پارٹی سے ہندو سماس کے لوگ بہت تیزی سے جوڑ رہے تھے ہمارے سباسل بھی بنے تھے اور ہر ہورڈنگ میں ہمارے ہندو بھائیوں کا اپدہ ذکاری ہمارے بہت سے بنے تھے اس سے پریشان ہوگا بھارٹی جنسہ پارٹی نے سازش رکھ کے برینی میں دنگہ کرایا میرا اپنا پر تھا میرا اپنا جلوس تھا میں اپنے جلوس میں خود دنگہ کروں گا یہ سمجھنا نہیں کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یاد کرو کہ میں نے بھائی چانے کا پیغام دینے کے لیے اس نے جلوس محمدی میں دو ہزار دکھے جلوس محمدی کے موقع پر اور رام برات اور جلوس محمدی ایک ہی دن پر رہا تھا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنا جلوس محمدی ایک دن بعد نکال لیں گے کیونکہ ہمارا پورا مہینہ جلوس محمدی نکال لیں گا ہے اور ہم ایک دن بعد بھی نکال سکتے ہیں تو میں نے یہ کیا تھا کہ ایک دن بعد نکالا تھا اور رام برات کو میں نے کسی قسم کا محول خراب نہ ہو اور بھائی چانے کا پیغام دینے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا خوددام رسول والوں سے بھی بات کیتی اور وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے تھے اور جلوس ہمیں اگلے دن لگا اس کے باوجود وہ لوگ جو رامبرات اور جلوس محمدی کو لے کر دنگا کرانا چاہتے تھے ان کی سازش ناگام ہوئی انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا انہوں نے دنگا کیا اس دنگے کے اصلہ آروپی آج تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر میں نے دنگا نہیں کیا ہے اگر مجھے ورنسکس نایز میں چھوڑا گیا ہے تو پھر کسی نے تو دنگا کیا ہے دنگا تو ہوا ہے وہ دنگائی جب تک نہیں پکڑا جائے اصل چور جب تک نہیں پکڑا جائے گا چوری ہونے کا اندیشہ بنا رہے گا اصلی دنگائی یہ تحقیق کرنا آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں کا کام صرف بیان لینا نہیں ہے آپ لوگوں کا کام تحقیق کرنا بھی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہو آپ لوگ جھوٹ پر اس میں کا کام کرتے ہو ہم نے تو دیکھا ہے پسرکار کتنی مہدت کرتے ہیں سنگر کرتے ہیں سچائی کو کھوچ کے نکال کے لے کے آتے ہیں آپ سچائی آپ کے سامنے ہوتی ہے اور سچائی کو نظر انداز کر کے آپ دوسروں کو بیلزام لگا دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ پسرکارشتہ جو ہے جو دھرم کے آدھار پر چل رہی ہے دھرم کے آدھار پر جو پسرکارشتہ چل رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے ہی ہمارے دیشتے لیے گاہ دکھیں میں کچھ بھی بولوں گا یا مجھ جیسی سورج شنگل کا کوئی بھی کچھ بولتا ہے آپ کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ بھرکا ہوں آپ کے یہاں صرف ایک بات ہے ہمارے لیے کہ زہریلی زبان بھرکا ہوں بولانا بھرکا ہوں بھائی جان یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے دو ہزار دس میں جو کچھ بھی ہوا ابھی دو ہزار چوبیس اس وقت میری جو کوشش تھی کہ آنے والے چنابوں میں میں ایک ایسا محول بناوں کہ جس میں بھارسی جنسہ پارٹی کو مجھ سے کوئی دقتت رہی ہے بھارسی جنسہ پارٹی مجھ پر مقدمہ نہیں کرے گی میرے کسی کام پر روگ نہیں لگائیں گی اگر میں صرف مسلمانوں کی بات کرتا رہوں کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ بھارسی جنسہ پارٹی کو ہرانا ہے بھارسی جنسہ پارٹی اس سے خوش ہوتی ہے لیکن بھارسی جنسہ پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس میں ایسی ایسی کی بھی بات کر رہا ہوں